اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ میں بھی کچھ ایک امید کرتی ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے فیملی کے ساتھ خوش پاش ہوں گے تو جی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ شادیوں کا سیزن فل آن ہے تو جیسے لئے لاسٹ ویلوگ میں میں نے آپ کے ساتھ کپڑوں کا شیئر کیا تھا کہ کیا چل رہا ہے کیا ان ہیں تو آج جو ہمیں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں جولری کا ویلوگ تو جولری کا ویلوگ دیکھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لئے چینل سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور فیملی اور فرنس میں شیئر کریں تو جی یہ دیکھیں جی آج بھی میں لیبرٹی گئی تھی اور وہاں پہ اب جولری آپ کا پتا ہے کہ بے تہاشا ویرائٹی مارکٹ میں آئی ہی ہے تو میں نے پوری کوشش کیا کہ میں جتنی میکسیمم آپ کے لئے کیپچر کر سکوں میں نے اس کو کیا ہے اور یہ دیکھیں جی سب سے پہلے تو آپ کو ایک برائیڈل سٹ دکھا رہی ہوں میں اور یہ بہت خوبصورت اور بہت اچھی کوالٹی میں بنا ہوا تھا اس کی یہ اس میں اس کا بڑے والا مالا بھی تھی اور چوکر بھی تھا اور ساتھ میں ایرنگز بھی تھے اور راؤنڈ آئی تنگ سکسٹی پائپ تھاوزنڈ کا تھا تو اس یوپ پہ بہت اچھی جولری تھی اور جو بھائی صاحب ہے وہ بیزی بھی بہت تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شادیوں کا سیزن ہے تو ماشاءاللہ بہت جو ہے نا وہ لیبرٹی میں رش تھا اور لوگ شادیوں کے شاپنگ میں بیزی تھے اور شاپ کی پر بیوز کے ساتھ ویسے ہی بیزی تھے تو مجھے ان کی جو شاپ پہ ورائیٹی بہت اچھی لگی تو جتنا میکسیمہ مجھ سے کیپچر ہو سکا میں نے اس شاپ پہ آپ کے لئے کیا لیکن میں نیکس مزید لے کے اس شاپ سے پیسے سپیشلی آپ کے لئے لے کے آنگی ویڈیو تو یہ دیکھیں ان کے ایرنگز ایک عام ورائیٹی سے اور ڈیزائن سے ہٹ کے ان کے پاس جیولی تھی اور یہ والا پینڈنٹ بھی جو ہے یہ مجھے بہت اچھا لگا آج کال آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ بڑے بڑے پینڈنٹس جو ہیں وہ ان ہیں فیشن میں اور مجھے اس طرح کی رزات خود جیولی بہت پسانتا جو ڈیفرنٹ اور یونیک ہو تو یہ جو سیٹس کی پرائیس ہے نا یہ سب ویری کر رہے تھی اراؤنڈ جو ہے نا یہ 35000 سے سٹارٹ ہو رہے تھے اور جو میکسن کا پرائیس تھی نا اس کی کوئی لیمٹ نہیں تھی وہ آپ پر ڈیفرنٹ کرتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کا بجٹ کتنا ہے اور آپ کتنا سپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے بجٹ کے اکارڈنگ لی جو ہے جیسے کپرے ہم کسٹمائز کراتے ہیں اس لئے آپ جولری کا بھی ہے کہ آپ کسٹمائز کرا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کتنی پیاری ویریٹی تھی ایئرنگز کی اس میں اللہ والے پینڈنشی بہت خوبصورت تھے اور یہ رنگز دیکھیں مجھے پرسنلی جولری میں رنگز بہت پسند ہیں اور وہ بھی بڑے بڑے سٹونز والی جولری مجھے اچھی لگتی ہے اور یہ دیکھیں جی یہاں پہ بھی یہ نیکلیس مالائے یہ شاپ پہ بھی بہت اچھی ورائیٹی تھی یہ دیکھیں جی یہ گندن کا ہے سیٹ یہ بھی بہت اچھی قوالیٹی میں تھا یہ اس کی پرائیس انہوں نے مجھے بتائی تھی 15,000 انہوں نے مجھے بتائی تھی اور یہ دیکھیں جی ایک اور یہ برائیڈل سٹ یہ بھی بہت خوبصورت ہے جس طرح میں نے آپ کو بڑے والا دکھایا یہ اسی طرح کا ملتا جلتا تھا اور اس کی قوالیٹی بھی بہت اچھی تھی تو یہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ 35,000 کا تھا بٹ یہ سنگل پیچی سی طرح کا تھا نیکلس اور ساتھ میں اس کے ائرنگز تھے اب ادھر دیکھیں جہاں پہ گولڈن جیولی ہے وہاں پہ یہ سیلور جو امریکن زرکنز ہے جو امریکن ڈائمنڈ جن کو زرکنز بھی بولتے ہیں وہ والی جیولی بھی بھی بہت خوبصورت دیزائنز تھے اور یہ دیکھیں جیساں میں یہ اللہ والے پینڈنٹ کتنے پیارے ہیں یہ ایک روز گولڈ میں روز والا نیکلس آپ کو نظر آ رہا یہ بھی بہت پیارا دیزائن تھا اور یہ کچھ لوگ ہاوی جیولی پسند کرتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جیسے ڈیلی روٹین میں یا جیسے ہماری مادرز ہیں انہوں نے پہننے اور چھوٹے پینڈنٹس اور ایرنگز وہ بھی سیٹن کے پاس موجود تھے اس کی بھی بہت جو ہے وہ واسٹ رینج مارکٹ میں آئے ہوئی ہے تو یہ نکلتے نکلتے میں نے یہ دیکھا ایک ہاتون تھی وہ یہ دیکھیں تھی تو بھی مجھے بڑا اٹریکٹ کیا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا تھا ایک دم سے بڑا سا پینڈنٹ تھا اس کے ساتھ ایرنگز تو یہ دیکھیں جی یہ دیلی روٹین میں اگر آپ نے پہننے ہو تو یہ چھوٹے چھوٹے سے سٹارٹس جے وہ تھے واقعی یہ رائٹ سائٹ پہ بڑے والے ہنگنگز ہیں اور یہ میری آل فیورٹ رینگز آگئی ان سب کی جو پرائس ہے نا جولری کی جو یہ والی کوالیٹی ہے یہ سٹارٹ ہو رہے تھے ایرنگز ٹوئنٹی فائیو ہنڈرڈ سے ٹوئنٹی فائیو ہنڈرڈ پلس ان کی پرائس ہے واقعی جو ہے وہ اسٹس کی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیفرنٹ پرائس تھی وہ ٹوئنٹی فائیو تھاؤزن تھرٹی تھاؤزن سٹارٹ ہو رہے تھے اور آگے ان کی کوئی لیمٹ نہیں تھی اور یہ دیکھیں جی باہر ہم جو ہیں ہمارے دکاندھار بھائی انہوں نے باہر سٹالز بھی لگائے ہوئے تھے تو یہ وہاں پہ میچنگ جولری اگر آپ نے زیادہ سپینڈ نہیں کرنا جولری کے اوپر ایک مناسب بجٹ میں رہتے ہوئے آپ جولری خریدنا جاتے ہیں تو یہ سٹالز بیسٹ اور یہاں پہ بہت اچھی آپ کو ورائیٹی ملتی ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت یہ ساتھ میں ٹکا بھی تھا اور یہ جھمکے تو یہ پورا سیٹ جو ہے نا یہ میرے خیال میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ تھرڑی فائیو ہنڈرڈ میں ٹکے کے ساتھ یہ جھمکے اور اس میں اس والے جھمکوں میں دیکھیں کتنے سارے کلرز ہیں پنگ کلر بھی تھا یہ روبی کلر بھی ہے فیلز میں یہ ایکوہ تو آپ کو میں نے دکھائی دیا ہے یہ گرین تھا پھر ایک ملٹی میں بھی تھا تو یہ مجھے اچھے لگے تھے باقی یہ دیکھیں اب اتنی زیادہ رینج ہے اتنی زیادہ ورائیٹی ہے کہ وہ ایک ایک کر کے دکھانا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اور آج کل یہ والی جو ہے نا بالیاں یہ ایرنگز بہت ان ہیں یہ میں نے کسی کو دیکھا بھی ایکٹرس کو پہنے شاید ماہرہ ہان نے پہنے ہوئے تھے تو یہ والی جو ہے نا یہ بھی بہت اچھی جو ہے مجھے لگی ہے یہ بھی ہاں ڈیفرنٹ کلر میں آویلیبل تھی گولڈن میں بھی آویلیبل ہے سلور میں بھی آویلیبل ہے اور اگر آپ کے کوئی کلرڈ اپ میچنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی کافی ساری کلر میں آویلیبل ہے یہ دیکھیں یہ ملٹی میں بھی تھی تو یہ ہے اچھے لگے تھے یہ بارہ سو کے تھے تو پرائز جو ہے نا یہاں پہ بہت مناسب تھی آہ ان والے سٹالز پہ نا آپ کو فائیو ہنڈرڈ سے آہ ایرنگز جو ہے وہ مل جاتے ہیں فائیو ہنڈرڈ پلس کی جو ہے نا وہ رینج تھی آہ یہاں پہ باہر جو سٹالز لگے میں اور ہر کلر آپ کو مل جاتا ہے اور یہ پہنے ہوئے بھی میچنگ سوٹس کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں اور آپ کی بجٹ میں بھی آ جاتے ہیں ایک یہ بھی مجھے بہت اچھے لگے تھے یہ ملٹی کلر میں تھے اس میں بھی دو تین کلرز اویلیبل تھے جو نیچے ہنگنگز ہے نا یہ دیکھیں اس میں جو نیچے ہنگنگز ہیں وہ ڈیفرنٹ کلر کی آپ کو مل جاتی ہیں تو اس میں پرل تھا پنک تھا اور آئی تینک بلو بھی تھا مطلب ڈیفرنٹ کلرز میں تھے پرلز کے ساتھ اور ساتھ میں اس کے ٹیکہ بھی تھا تو یہ بھی سٹ جو ہے مجھے اچھا لگا تو یہ بھی مناسب رینج میں تھے کیونکہ ایک ہاتون پتا کر رہی تھی تو اس نے کہا کہ میں دو لوں گی تو اس نے بولا کہ میں 2800 کا ایج آپ کو لگا دوں گا تو یہ 2800 میں آپ کو ٹیکہ بھی مل رہا ہے اور ساتھ میں جو ہیں وہ ایرنگز بھی مل رہے ہیں اب اس طرح کی دیکھیں بالیاں یہ کندن جو ہے نا یہ میں نے دیکھا تھا یہاں یہ بہت برائیٹی آئی بھی تھی اب یہ دیکھیں یہ کا کسی کا بلو ڈریس ہے تو یہ کتنے ہوبصورت کلر لگ رہے ہیں تو بہت برائیٹی آپ کو مل جاتی ہے ایک ایک کیپچر کرنا مشکل ہے یہ والا سٹائل جو ہے نا کندن یہ بہت ان تھا یہ دیکھیں یہ اتنی مجھے اچھی لگیا complicado یہ بہت بہت بھی آہ جی آپ ان کو بالیاں کہ لیں ان کو ایرنگز کہ لیں جو مرزی کہہ لیں باٹ یہ بہت لائٹ ویٹ تھے اور یہ جسٹ نائن ہنڈرڈ روپیز میں تھے اور یہ میں سوچ رہی تھی کہ میں اپنے لئے لے لوں لیکن پھر میں نے بھی پرچیس کیا نہیں کیونکہ میں شادی کیا کوئی ایک میں نے ایک جوڑا بنوانا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ملکی ریزائننگ کروں گی تو پھر میں دیکھوں گی اس کے ساتھ جو ہے نا میں میچنگ لوں گی تو یہ دیکھیں جی یہ بھی سیٹ چوڑیوں کا کتنا اچھا یہ ہے برائیڈل جو ہیں اس میں جرس کے ساتھ بھی پہنا جا سکتا ہے یا ویسے بھی اگر آپ دھولا یا دھولن کی سسٹر ہیں یا مدر ہیں تو انہوں نے حیوی جوڑی پہنی ہے تو وہ والے چوڑیوں کا سیٹ بھی اچھا ساتھ میں لگے گا اور یہ دیکھیں جی جی میں آپ کو کندن کی جوڑی بول رہی تھی اس والی شاپ پہ اس کی بہت ویرائٹی تھی یہ دیکھیں یہ چوکر سیٹ بنے میں میکسیمم ہو سکا وہ میں نے آپ کے لیے اس کی ویڈیو بنا لی یہ دیکھیں یہ گول میں ہے چوکر نیچے وہ ایک پوری پٹی بنی ہوئی ہے یہ ٹونٹی فائیو ہنڈرڈ کا تھا اس میں ایک ڈیزائن اور بھی ہے وہ بھی میں آپ کو آپ ہی نیکس دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ والا جو جو راؤنڈ چوکر ہے نا یہ سارے ٹونٹی فائیو ہنڈرڈ میں تھے اور یہ جو سینٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہے پوری پٹی بنی ہوئی ہے یہ تھرٹی فائیو ہنڈرڈ میں تھا یہ والا تو میرے خیال میں یہ بہت مناسب پرائز ہے یہ سیلور اور گولڈن دونوں میں اویلیبل تھے لیکن مجھے پرسنلی لیجی زیادہ گولڈن میں اچھا لگتا ہے یہ جو بھائی ہیں نا یہ ایک ان کو ٹھیک کر رہے تھے میں پہلے سمجھے کہ وہ یہ کڑے مطبع ایسے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا تو یہ وہ شادیوں پر جو گانا پہنتے ہیں نا یہ نیا سٹائل کے جو ہے نا انہوں نے مجھے بتایا تھے کہ کسی نے کسٹمائز بنوائے ہیں آرڈر پہ انہوں نے کوئی چار پانچ پیرز بنوائے ہیں تو یہ ان کو فکس کر رہے تھے ان کے پرلز گرہ ان کی ہنگنگز جو ہیں وہ لگا رہے تھے تو یہ بھی ایک مجھے بہت ڈیفرنٹ لگا یہ سکس تھاؤزنڈ فائیو ہنڈرڈ میں ایک پیر تھا تو یہ بھی ایک ڈیفرنٹ قسم کا گانا پہلے تو آپ کو پتہ یہ ہے کہ وہ گولڈن یا جو سٹائل کے گانے ملتے تھے وہ تھے لیکن یہ کسی نے سپیشل جو ہے وہ آرڈر پہ بنوائے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ان کی شاپ کا کارڈ بھی ہے اوپر نمبر بھی لکھاوا ہے یہ کسٹمائز بھی کر دیتے ہیں جولری اگر کسی نے آرڈر دینا ہو یا کچھ بنوانا ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ انہوں نے مجھے دوسرا پیر دکھایا تھا یہ کندن یہ جو اوپر دیکھ رہے ہیں آپ جو پرلز ہیں گوئے میں اس میں ڈیفرنس یہ ہے کہ یہ اوپر کندن کا یہ جو گولا سا ہے نا یہ کندن کا ہے وہ نیچے والا جو تھا وہ سادہ تھا اور اس میں گھنگرو لگے ہوئے ہیں یہ اینڈ میں پرلز نہیں ہے یہ گھنگرو ہے اور یہ چھن 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 کریا تھا یہ دیکھیں دونوں کا ڈیفرنس ایک گھنگرو والا ہے ایک پرل والا ہے ایک کندن والا ہے ایک سیمپل جو ہے وہ میٹل کا ہے اس کا جو کندن کا رنگ ہے وہ میٹل کا ہے اور یہ جو میٹل والا گولا ہے اس کے اوپر پرلز کا کڑا ہے تو یہ بھی ڈیفرنٹ ایک چیز تھی تو یہ سکسٹی فائیو ہنڈرڈ کا پیر تھا اب ان کے شاپ پہ نا کندن کی جولری کی ورائیٹی بہت زیادہ تھی یہ دیکھیں یہ بھی کندن کا سیٹ ہے اور اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ کندن کا پڑا ہوئے تو ان کے پاس جو ہے وہ پیچھے ان کی وال پر ہینگ ہوئے تھے ٹی کے اور جھومر بھی جھومر بھی مجھے بہت پسند ہے جولری میں تو یہ مجھے ایک دور سے بہت جو اٹریکٹ کر رہا تھا مرون کلر میں یہ بھی کندن کا جھومر ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بنا ہوئے یہ اگر لگا ہو آپ تیار ہوئے ہو شادی پہ اور ڈریس اچھا سے پہنا ہو اگر ڈریس آپ کا لائٹ بھی ہونا اور آپ جولری ہیوی کر لیں تو بھی آپ بہت اچھے لگتے ہیں تو یہ ساتھ میں اگر اس قسم کا جھومر لگایا اور ہلکے سے آپ نے کانوں میں پہن لیں گلے میں پہن لیں تو جو آل گوڈ تو جہادیوں پہ یہ ہوتا ہے اگر آپ نے دیکھیں ڈریس ہیوی پہنانا تو آپ اپنی جولری لائٹ رکھیں اور اگر آپ کی جولری ہیوی ہے تو پھر آپ اپنے ڈریس کو لائٹ رکھیں یا اس کو بائیس فرصہ کر لیں کہ اگر ڈریس ہیوی ہے تو جولری لائٹ اگر ڈریس لائٹ ہے تو جولری ہیوی تو کیونکہ اگر آپ سارا کچھ اتنا ہیوی ہیوی کر لیں گے تو وہ بھی بعض افہ انسان بہت اوور لگتا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ بھی جولری کا ایک سٹائل ہے وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ امریکن ڈائیمنڈ یا سرکنز میں جو جولری ہے سیٹ میں مل رہی ہے یہ وہ سیٹ تھا ہر آپ کو ہر رینج کی جو ہے نا وہ جولری یہاں پہ لیبرٹی میں آپ آئیں آپ کو ہر رینج میں افورڈیبل پرائس میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی تو وہ کہتے ہیں نا آپ جتنا گھر ڈالیں گے اتنا میتھا تو اپنے بجٹ کے اگر آپ نے بہت زیادہ سپینڈ کرنا ہے تو اس لحاظ سے بھی سیٹ تھے لاک لاک ڈیٹ ڈیٹ لاک کا بھی سیٹ آویلیبل ہے اور اگر آپ نے اتنی جولری پہ سپینڈ نہیں کرنا ہے تو وہ فائیو ہنڈرڈ سے بھی آپ کو ایورنگز جو ہیں وہ مل رہے ہیں یہاں پہ تو وہ آپ کے بجٹ پہ ہے کہ آپ نے کتنا بجٹ اس پہ جولری پہ لگا یہ دیکھیں پیچھے یہ جھومر لگے ہوئے ہیں یہ کتنے سٹائل کے اور کتنے ڈیفرن ڈیزائنز کے جھومر ان کے پاس تھے بہت اچھے لگ رہے تھے اور یہ ایک جو ہے نا میں اوورویو آپ کو جولری کا دکھا رہی ہوں جبارے سٹال پہ بھی یہ جو ہے نا یہ بڑے بڑے سیٹس مل رہے تھے یہ دیکھیں پیچھے ٹھیکے لگے ہوئے ہیں ساتھ میں جھومر بھی ہیں تو ہر چیز آپ کو آپ کے بجٹ میں مل رہی ہے یہاں پہ تو آپ جو ہیں اب شادیوں کا سیزن فل آن ہے تو آپ لوگ اگر ڈریسز بنوال نہیں ہیں تو بس اپنے جولری کے لیے آپ آئیں یہاں پہ اور کوئی بات پہلے ہوتا تھا کہ اتنے کلرز اویلیبل جولری میں نہیں ہوتے تھے بس گولڈن یا سلور اس طرح جولری ملتی تھی لیکن اب تو ہر کلر میں جولری اویلیبل ہے اور آپ کو جو ہے نا وہ زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی بس آپ اپنا ڈریس بنوائیں ساتھ لے کے آئیں اور میچنگ اپنی جولری یہاں سے پرچیز کر کے لے کے جائے تو جی آج کا یہ جولری کا ویلاغ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ کو کافی سارا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کس طرح کی جولری جو ہے وہ اویلیبل ہے مارکٹ میں اور کون کون سے کلرز اویلیبل ہے تو آپ جو ہے مجھے اپنی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں کوشش کروں گی کہ جتنہ بھی میکسیمم جو آج کا شادنیوں کا سیزن ہے اس لحاظ سے میں کور کرنے کی کوشش کروں گی لیکن اگر آپ مزید کوئی اور ورائٹی بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو میں اپنی پوری کوشش کروں گی اور اس طرح کے میں مزید ویلوگز جو ہیں وہ ضرور لے کے آنگی آپ کے لئے اور آگے ایک تو جولری کے اور ویلوگز جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی جلد آئیں گے تو اب بھی انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویلوگ میں اپنا خیال لکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا